آپ کو نہیں بتا اوڑ لیڈیز جنت میں نہیں جائیں گی تو وہ رونے لگ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن انہوں نے کہا کہ ڈانٹ کرائے اوڑ لیڈیز کینٹ انٹر جنت بٹ اللہ ویل فرس میک یو انٹو ایونگ فیئر میڈن اندن یو ہل انٹر جنت اللہ پہلے تمہیں ینگ کرے گا فیئر بنائے گا ٹھیک ہے نا جوانی دے گا پھر تم جنت میں جاؤگی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ان کی جنیروسٹی جنیروسٹی کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آج تک رسول اللہ نے نو نہیں کی جس نے جو مانگ لیا بس اس کی نو نہیں ہے حتیٰ کہ اتنی اتنی سخت باتیں بھی سننی پڑیں لیکن اس میں نو نہیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی ایک کوالیٹی حلم ہوتی ہے اور ایک کوالیٹی ہوتی اتقان کا جو لیول ہے نا کہ احسان سے بھی بڑھ کر دینا احسان ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو ایک چیز دی تو آپ دو دے دو اتقان ہوتا ہے کہ آپ ایکسپونننشل لیول پہ جا کر دو اگلے ٹھیک ہے نا یہ نبیوں کی خاص بات ہے جوز کو پتا تھا یہ خصوصیت نبیوں کی تو اسی لیے رسول اللہ کو بڑے موقعوں پہ جوز نے ٹیسٹ بھی کیا کہ یہ کس لیول پہ جا کر احسان کرتے ہیں تو اینیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت سنا دیتا ہوں once he was wearing a garment that had holes in it and one of the sahaba gave him a very beautiful garment and he wore this garment and then another sahabi asked him can you give me this as a gift and immediately the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said yes رسول اللہ نے اسی وقت کہا yes why not اور اسی وقت اتھار کر اس شخص کو دے دی he went back home and came back wearing the tattered garment all of the sahaba jumped on this other sahabi you knew that he would never say no and he was in need of it the sahabi said I took it for my کفن جب رسول اللہ واپس آئے تو ظاہر ہے وہ tattered لباس پہن کر آئے تو صحابی غصے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں رسول اللہ کی تم نے کیوں لباس لیا تو اس بیچار انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کفن کے لیے لیا اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کو کل کو کفن یوز کروں تو وہ اسی لیے ہے نا کہ ایز برکہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لی جا سکتی تھی جیسے ایزا یوسف کی شرٹ وہ آنکھوں پہ لگائی یا کوب علیہ السلام نے تو بنای واپس آگئی تو یہ برکت کا جو کنسپٹ نہیں یہ نبیوں سے اسوسیئیٹڈ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا میرا لعاب جو ہے وہ برکت ہے یا میرا جو ہے وہ تیل لے لو یا میرا بال لے لو وہ گھر میں رکھ لو جیسے آج کل وہ پیرز ہوتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہماری شرٹ لے جاؤ یہ لے جاؤ چادر لے جاؤ بابا جی کے قبر پہ جو وہ چادر ڈلتی وہ لے جاؤ اس میں برکت ہے وغیرہ وغیرہ بہت اس طرح کی عجیب و غریب باتیں بنی ہوئی ہیں لیکن ایوی پھر سینس آف ہیومر کی اگر ہم بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سے واقعات ہیں میں آپ کو چاند ایک سناتا ہوں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوکس تھے وہ سچ تھے نمبر ٹو وہ کلین جوکس تھے اور نمبر تھری یہ کہ وہ بڑے ڈیپتھ والے جوکس تھے یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے ہیومر کی جیسے یہ آپ نے کئی بار سنے کہ ایک اولڈ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے آنٹی آپ کو نہیں بتا اولڈ لیڈیز جنت میں نہیں جائیں گی تو وہ رونے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن انہوں نے کہا کہ اولڈ لیڈیز کینٹ انٹر جنت اللہ پہلے تمہیں ینگ کرے گا فیر بنائے گا جوانی دے گا پھر تم جنت میں جاؤگ ایک بڑا اچھا مزاگ ٹھیک ہے نا لائٹ ٹاغ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائپ آف جوک ہے حضرت عائشہ کی ایک سٹوری ہے جوک کے بارے میں اور دیکھیں ڈیتھ بیڈ پہ جوک کر رہے ہیں انبلیویبل یعنی موڈ بوسٹ کر رہے ہیں حضرت عائشہ کا ڈیتھ بیڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز ان کو بخار تھا جس کے لئے سے حضرت عائشہ کو بھی ظاہر ہے محبت بہت تھی حضرت عائشہ کو بھی بہت بخار تھا تو حضرت عائشہ کہہ رہی تھی او مائی ہیڈ او مائی ہیڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں رادر او مائی ہیڈ کہا کہ نہیں تمہارا نہیں میرا سر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کام ڈاؤن کرنے کے لئے ایک جوک کہا انہوں نے کہا عائشہ تم کیا لوس کروگی اگر تم ابھی فوت ہو جاتی ہو تمہیں غسل دہنے والا بھی میں ہوں تمہیں جنازہ تمہارا پڑھانے والا بھی میں ہوں تو تم تو کچھ نہیں لوس کروگی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ہاں ہاں جب میں مر جاؤں گی تو آپ اپنی دوسری وائیوز کے پاس جائیں اب یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے اللہ وکر یعنی اتنے پوزیٹیو شخصیت اتنا زیادہ محول کو اچھا کرنے والی شخصیت یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے کئی ایسی شخصیات دیکھی ہوں گی جو محول کو اچھا کر دیتے ہیں ایک دم سے محول ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی بات کر دیتے ہیں کوئی ایسی ویسی بات تو یہ ہمارے نبی کی خاص بات ہے اور اس کا مطلب وہ انتہائی اموشنل انٹیلیجنٹ اور وہ مزاہ پسند تھے انرجیٹک انسان تھے تو ایسی سکلز انسان کو سیکھنے چاہیے ہیں تھوڑے بہت مزاق کرنے کے دیکھیں بچوں کے ساتھ ان کا الگ مزاق تھا بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح ٹھیک ہے نا مکس اپ ہو جاتے تھے اسی طرح جو ٹینیجرز ہیں ان کے ساتھ ان کا الگ مزاق تھا جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا الگ مزاق تھا بغیرہ بغیرہ یہ سکلز انسان کو نہ آنے چاہیے کیونکہ اس سے یہ کہ انسان چونکہ ہمارا تو مقصد ہے نا دعویٰ تو اس سے یہ کہ لوگ قریب ہو جاتے ہیں وہ ایک وک ہے نا ہاؤ ٹو وین فرینڈز تو یہ کتاب کا اسلامیک ورجن میں آپ کو بتا دیتا ہوں انجوائی اور لائف زندگی سے لطف اندوز ہوئی ہے اس میں انہوں نے سنت سے وہ سارے طریقے بتائے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ان کے مزاق اور بہت ان کے شگفتہ مزاج جو ہے اس کا ذکر کی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے لوگوں سے اور آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے سی اوز ہیں سیکسیسفل لوگ ان کی یہ جو ہیومر ہے یہ ان میں ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ اوپر نہیں آتے کیونکہ ایک بنیادی سی بات ہے آپ کو مکس اپ ہونا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ذرا تھوڑا سا تو جوک کریک کرنے کے بھی طریقے ہیں ٹھیک ہے جوک ایسا ہو کہ جس میں کوئی پرسنل اٹیک نہ ہو جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو جس میں کوئی ڈویل میننگ ٹاک نہ ہو کبھی کبھی ہم جوک کرتے ہیں اگلے کو سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو وہ نراز ہو جاتا ہے ایسے جوک کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے وہ نہیں کیا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ظاہر حضرت ظاہر جو ہے وہ اب اللہ نے بنایا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ذرا اتنے گوڈ لکنگ نہیں تھے تو چھوٹا قط تھا اور ظاہر ہے کہ لوگ اتنا وہ اب اللہ نے بنائی ہے شکل لیکن یہ کہ اتنے گوڈ لکنگ نہیں تھے لیکن یہ کہ سنسئر بلیور تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ مارکٹ میں کوئی سیل کر رہے ہیں حضرت ظاہر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے ہگ کر لیا اب یہ بھی دیکھیں کیا طریقہ ہے اپنے ٹیم میٹ کو یا اپنے ایک صحابی کو ان کو پیچھے سے گلے لگا لیا یعنی ان کے ہیومر میں یہ بھی شامل تھا نا کہ جیسے کسی کو سرپرائز کر دیا پیچھے سے آکے وغیرہ وغیرہ تو حضرت ظاہر جو ہے وہ ایک دم ٹھٹر گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ ایک دم پیچھے مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگ گئے یعنی کہ ان کے جسم مبارک کو چومنے لگ گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگئی کہ who is it who is going to buy this abd from me abd means slave کون ہے جو مجھ سے یہ slave لے گا slave سے یہ مراتی عبداللہ اللہ کا بندہ کون لے گا مجھ سے اور یہ ایزے جوک کہہ رہے ہیں وہ یہ کیا لائے نہیں کر رہے so ظاہر نے کہا یا رسول اللہ in that case you will get a very bad bargain اللہ کے نبی یہ تو بہت bad bargain ہے مجھے کون خریدے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہر you are very expensive in the eyes of Allah اللہ اور پور سب کو سامنے دیکھ کے کہا کہ سن لو ظاہر بہت expensive تو یہ دیکھیں اپنی مزاک مزاک میں اپنی ٹیم کا confidence بیلڈ کرنا